موسیقی 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 ہو تو اس طرح ہی جج کا آتی ہے اب انڈیا میں جو ہم سے چھے گناہ زیادہ آبادی والا ملک ہے وہاں چوتیس ججز ہیں ٹوٹل سپریم کورٹ کے تو وہ کیا مینج نہیں کر رہے تو اس کا مدلہ بھی ہے کہ آپ پاکستان میں جو کہ اس سے چھے سالات مدلہ آبادی میں ہے اس میں بھی اسے جج لانا چاہتے ہیں جبکہ ضرورت کہاں پر ہے لاہور ہائی کورٹ کی تو بس کم بائی سیپیں اس وقت خالی پڑی ہیں ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے چند میں ہے پشاور میں ہے تو یہ صرف خاص ان کا مقصد ہے اپنے مرضی کے پیسے لینے سپریم کورٹ سے اور سلامباد ہائی کورٹ سے ان پر سارا حملہ اس وقت ہو رہا ہے کیونکہ ان کے خیال میں یہاں ججز کچھ انڈیپیننٹ ہے ہم یہاں اس کو ہم پیک کر دیں کورٹ کو اپنی مرضی کے ججز سے جن سے ہم اپنی مرضی کے پیسے لے اور جو آزاد ججز ہیں ان کو پیشنا کی طرح سے ہم روک سکیں تو یہ سب کچھ بدنیتی کا مبکہ بلکل صحیح سر بٹ سر اب وہ مطلب کے بدنیتی ہے سب کو شاید نظر بھی آ رہی ہے مگر پاکستان تحریک انصاف یا بکلا تنظیمیں جو ہیں وہ کوئی خاص اس وقت لگتا نہیں ہے کہ اس پوزیشن میں ہیں کہ روک سکیں گی حکومت کی اس کارکردگی کو اس لو میکن کو دیکھیں بہرحال یہ لمبی سٹرگل ہے کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ جاتی ہوئی ہے کہ آٹھ تحریک کو جو اس کو منڈیٹ ملا تھا اس کو نو تحریک کو انہیں تبدیل کر ریا یہ جو قومی اسیمبلی اس کو اپنا قومی اسیمبلی کہتے ہیں اس میں تو آدھے وہ لوگ ہیں جو فارم پوری سیون کی پیداوار ہیں ان کو تو ان کی تو لیجسیمیٹس ہی کوئی نہیں ہے اس لیے جو بھی پیچھے سیبلیشمنٹ سے انہیں حکم آتا ہے کہ اب یہ لیجسیمیٹس تر تو سبھات اٹھال دیتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اپنے ڈیپیننٹ ایمین ایز نہیں ہیں جو نون لیگ کے بیشتر ہے یا اس میں اور بھی ایک دو پارٹیز کے اس طرح کے ان کے اپنے ملزی کے نمائنگان ہیں ان کو انہوں نے بھیجا جو ترحقیقت الیکشن ہارے ہوئے ہیں انہوں نے سیٹیں چوری کی ہیں لیکن اب ان سے جو جی چاہے کروائے جائے نہیں 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 ماف کری گا سر تو پھر اب ایکسیپٹ کر لیں کہ بس وہ قانون سازی اپنی مرضی سے کرتے رہیں گے اور ہم شہری ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں وہ اس معاملے پہ کچھ نہیں کر سکتی سر اس وقت وہ آمی ایکٹ میں بھی ترمیم قبل منظور ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے آمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ تین سے پانچ برس کرنے کی اس قانون سازی ہو رہی ہے سر پچھلی دفعے تو ایکسٹینشن کے لیے تو کانسٹیوشنل امنمنٹ کی تھی نہیں کانسٹیوشنل امنمنٹ نہیں کی تھی وہ بھی آمی ایکٹ نہیں تھی تھی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس وقت ہمیں کیونکہ ہمیں منورٹی میں رکھ دیا گیا پیٹی آئی کو اس طرح سے جس طرح ادریہ پر یہ پوری سواری کی جا رہی ہے اسی طرح وکیلوں کے اندر ہر طرح سے انہوں نے بدانوانی کی ہے سپریم گورڈ بار کے الیکشن میں بدانوانی ہوئی ہے اس حکومت ایک کروڑوں پر پھیکے ہے وکلا کے ووٹس ہمارے گروپ کے خلاف خرید میں میں اور ہر طرح کے کام ہو رہا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح سے آپ آئینی نظام کو تباہ و برباد چپ دیں گے اس سے صرف ایک پورٹیکل پارٹی یا وکلا ہی نہیں سفر کریں گے یہ خود مہت سفر کریں گے جو اس وقت ان کے عالی کار بنے ہوئے ہیں ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں تو سر اب معاف کری گا سر تو پھر وٹ نیکس مطلب کہ اب ہم انتظار کریں ایک لمبی تحریک کا چھ سال دو سال لگیں گے یا اور is there anything else تبکہ پاکستان تحریک انصاف کی ذر کیا پلاننگ ہے کیونکہ یہ نو کہ دو سال کے بعد اس میں سے کچھ بھی تبدیل نہ ہو دیکھیں جہاں تک اب دو areas ہیں ایک تو تحریک انصاف کیا کرتی ہے اس کو پوری کوشش ہوگی کہ وہ بھی اس معاملے میں آئین کی بھی اور عدالتی نظام کی تحفظ کی کوشش کریں دوسرا ہم پر بطور وکلا کے ہم پر ایک بہت بڑا ذمہ داری آ رہی ہے کہ ہم یہ اصل میں فرنڈ لائن پر ہمیں لننا پڑے گا کیونکہ عدالتی نظام بچانا آئین بچانا آئین کا تحفظ کرنا ہے وکلا کا بھی پہلا فلس ہے کیونکہ سب سے بڑے stakeholders جو ہیں عدلیہ کے وہ یہ ہوتے ہیں تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں ہم نے action committee بنائی ہے سب سے والے جن ہم نے بہت بڑی میٹنگ کی ہے اور اس میں ہم نے کہا ہم 26 وی تعلیمین کے خلاف تحریک کلائیں گے عدالتوں میں بھی predictions ہم فائل کریں گے اور ہم نے کر دی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی جو ممکنہ کوششیں ہو سکتی ہیں اس میں کریں گے تو وہ ہم کر رہے ہیں لیکن آپ کی بات اس ساتھ تک تو ضرورت ہے کہ اس کا overnight تو کوئی solution نہیں ہوگا اس وقت تو جو establishment ہے پوری طرح سے حاوی ہوئی ہوئی ہے پارلیمنٹ پر بھی اور صوبائی سیملیوں پر بھی اور اپنی مرسی کی لیسلیشن کروا رہی ہے اور اس سے پارکستان میں عدلیہ کی اور آئین کی تباہی ہو رہی ہے اور ہر چیز پر جو قبضہ جو ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں state capture جو ہے وہ بنا واضح طور پر نظر آ رہا ہے بلکل صحیح سر ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے ہم حامد خان صاحب سے گرتگو جاری رکھیں گے ناظرین ہم گفتگو کریں حامد خان صاحب سے سینئر وکیر ہیں اور سینیٹر ہیں پاکستان تیری کے انصاف سے جی حامد صاحب سر یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ ان ساری خاص طور پر جو قانون سازی ججز ججز کے حوالے سے ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے اس کو سپریم کورٹ کس طرح دیکھے گی اوبیسلی بہت تبدیلی ہمارے ججز میں بھی آئی ہے اب وہ اس طرح کے سوو موٹو نوٹسز نہیں لیتے پارلمنٹ کی لیجسلیشن کی بھی ان کو بہت قدر ہے تو کیا آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں اگر یہ ترمیم یا جو قانون سازی ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی تو کیا رد عمل ہوگا ججز کا دیکھیں یہ بہت بہت ٹیسٹ ان کے لئے آنے والا ہے جس کی اثر جو کوشش ہو رہی ہے کہ ان سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ آم برٹیگری علی اسلام بات ہائی کورٹ کو ہم اپنے مرضی جس سے بھاگ سکیں تاکہ ہے وہ ہماری لیجسلیشن کو آم سیڈ ایسائی نہ کر دیں تو یہ پوری کوشش ہے جس میں وقت آ رہا ہے اور اس میں دیکھنا یہ ایک سپریم کورٹ کے لیے ایک بہت بڑا انفان آ رہا ہے کیا وہ آئین کے ساتھ پھرے ہوں گے یا اس وقت وہ آم آم جو ہے حمد نہیں دکھا کر آئین پر اور اگلی عدالتی نظام پر یہ اتنا بڑا حملہ جو ہے اس کو برداشت کریں گے یا اس کا رسطہ روکیں گے یہ آنے والے وقت میں نظر آئے ہم نے آلیڈی آتی کہ وہ چھے بیسی ترمیم بار اسوسییشن کی طرف سے چیلنج کر دی ہے آج جماعت اسلامی نے بھی چیلنج کر دی ہے مجھے بھی ان کے وقیر نے بتایا تھا تو اب سارا جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ سپریم کورٹ بن رہی آنے والے پروں میں بلکل سارا سر اور صرف سپریم کورٹ نہیں میرے جیسے لوگ تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اب جو کل نئی جو جوڈیشن کمیشن اب ترطیب دی ہے ترمیم کر کے کل اس کا بھی پہلا اجلاس ہے تو اوویسی سر یہ اب جو ججز ہیں کہ ان کی جیسے آج ابھی لاو منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی ہم یوں نو دبل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جیجز کی تعداد مگر ہم دیکھیں گے ضرورت ہوئی تو چھے لگائیں ضرورت ہوئی تو دس لگائیں تو صرف اب کل یا یہ پہلا جو معاملہ ہوگا جوڈیشن کمیشن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جیجز اور اگزیکیٹیو کو یا جیجز اور پارلیمنٹیرینز کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اب کتنے جیجز کی تعداد بڑھانی ہے اور ایک دم کتنے پیک جیجز جو ہے وہ پیک کر دیں گے سپریم کورٹ میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کتنی جلدی یہ ایڈیشنل جیجز لگا لیں گے سپریم کورٹ میں دیکھئے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے ہم نے بترین وقتوں میں بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ کے دور میں بھی کہ ابھی سپریم کورٹ کی جیجز سے تعداد اس کا ریڈکلی نہیں کری بڑھائی جاتی تھی اور یہ پہلی دفعہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں یہ عدلیہ پر سب سے بڑا حملہ ہے جو آج کل ہونے جا رہا ہے جو 26 ترمیم سے شروع ہوا ہے اب اس سے ملی جو جو لیسٹریشن ہے اس میں کیا جا رہا ہے اور آخر کار یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر عدالتوں میں اپنے انٹریجنس کے لوگوں کو بٹھا دیں تاکہ وہ فیتہ لے کے گھر جائے کریں کچھ بھی کر سکتے ہیں جس طرف معاملات جا رہے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ ورچولی پاکستان میں عدلیہ کا نام و نشانی مٹھا دینے پر تلے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور بہانہ پینڈنسی بہت ہوگی پینڈنسی تو ہمیشہ رہی ہے انڈیا میں کم پینڈنسی ہے جب آپ فگر سے مگا کے دیکھیں تو وہاں پر کیا آپ کوٹس پیک کرنا شروع کر دی ہے آپ نے کیا وہاں پر عدالتوں پر اس طرح حملہ ہو رہا ہے کیا ان کی جورسٹکشن کم کی جا رہی ہے ان کے آزادی میں کمی کی جا رہی ہے یا پھر آپ وہاں پر فوج کے جو سربراہ ہے ان کی ارسہ مرازمت کو ایکسٹین کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو اگر تو جمہوری نظام ہے تو یہ ساری چیزیں پیر جمہوری ہیں جو کرنے کی پوشت کی جا رہی ہے ادریہ تو بطار اس کا بطار اس کی پار اور اس طرح سے ان کے اشاروں پر آپ انڈیا میں دیکھو تین سال کی ٹرم ہے ان کی آرمی چیفز کی کسی کسی ملک میں چار چار سال بھی ہے پانچ میں سال تو مجھے کوئی یاد نہیں پڑھ رہا تھے کبھی بھی کسی بھی آدمی جنرل کی یا فوڈیٹ میں چیف آدمی سٹاف کی مدد ملازمت کی اتنے سالوں سے تین سال ہی تھی اس میں ایکسٹینشن کرتے رہتے تھے جو ڈکٹیٹر سر پر بیٹھا ہوتا تو اپنا اپنے آپ کو ایکسٹین کرتا رہا تھا تو ایک اور بات تھی لیکن انہوں نے اس طرح سے ریڈکلی اپنی جو ہے مدد ملازمت بڑھانے کی کوشش نہیں کی تو اس لیے یہ تو کوئی عجیب عجیب نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے دیکھیں نا کس طرح سے ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ تو ایک ان کی تو حیثیت ان کے سامنے سیبنیم سامنے ایک نوکر کی ہو گئی ہے ہاتھ رکھائے جاتے ہیں ہاں ہاں کیے جاتے ہیں بلکل ہے جو پیچھے سے آرڈر آتا ہے اس پر بری کوئی کوئی ماف کریں گا کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے صرف آپ کے خیال میں جو مدد ملازمت میں ایکسٹینشن ہوئی ہے تو یہ اب تین سال کی ٹرم پانچ سال کی ہو جائے گی اب مطلب کہ یا یہ ویر وین ویل دس فرائیویر ٹرم بگن یہ بھی انہوں نے انسلویٹ کرنا ہے نا کہیں گے تو کہیں گے کہ آج سے پانچ سال اور لگا دو دو سال اگر ان کے گزر چکے ہیں لیکن بارحال اس سے یہ تو ہے کہ اگر دو سال گزرنے والے ہیں تقیباً اس سال تو اس سے تین سال اور مل گئے تو تین سال اور حکومت ان کی قائم رہ گی کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو ہے ہے جس کی اپنی تو کھلی جس میں سے نہیں ہے یہ آپ تو الیکشن ہار کے آ آ آ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جس کی بنیاد پر جس کی قوت کے اوپر یہ اپنے حکومت سوالے بیٹھے ہیں اس کی ملد 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 بڑھا کے اپنی بھی جو ہے ترم اس کو بھی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں میں خطرہ یہ ہے کہ کل کو اگر سال اگر وہاں چینج آ جاتی ہو سکتا ہم بھی سر سے نہ ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو اکٹھی دیکھنی پڑیں گی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے ایک دوسرے سے کہ اس میں ملد 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 بڑھا جا رہی ہے آرمی چیز کی ہولڈ بڑھا جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حکومت ہے جو ان کی بہت بہت بنی اور چل رہی ہے اس کو اس کی بھی مزدد سے ملازمان بڑھائی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پی آئے کی پرائیوٹائزیشن اور رادہ دی پرائیوٹائزیشن دیر نیور وز مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا بی آئے کو اقوائر نہ کریں اور ایک برینڈ نیو ائر لائن ہم اسٹیبلش کریں نیت کیا بھی کہ وہاں پہ سب سے ادافوں پیر کے خودی فریدار بنے ہو جاتے ہیں یہ اس کو پیش نہیں رہے یہ اس کو انڈریکلی خود خریف رہے ہیں پاکستان ایر لائن اسی نام سے اس کو اس کو دے گا اور اسی نام سے اس کو چلائے گا ہم پاکستان کے نام کو کوڑی کے داموں تین لوگوں کو بیشن ہی رہیں گے کی پی حکومت سے کہا گیا کہ جناب ہم قریبنا چاہتے ہیں ہمیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہا نہیں گیا پاکستان میں نے میاں صاحب کی کو سنی یہ بہت اچھی بات ہے اگر کی پی حکومت پنجاب حکومت سندھ حکومت بلوچستان حکومت مل کے لینا چاہتی ہے تو ہمیں کیا طرح ہے ہم علیم خان صاحب بلو ورڈ سٹی کی طرف سے آپ کو آفیسلی بھی خط لکھیں گے ہم پچاسی عرب دینے کو تیار ہیں لیکن گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نگوشیئٹ تو کرے Welcome back ناظرین پروگرام کے سنسے میں ہم ذکر کریں گے پی آئے کا اور پرائیوٹائزیشن کا بہت It's hard to sort of remember remember the time جب یہ گفتگو پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی کہ پرائیوٹائزیشن ہونی چاہیے نجکاری ہونی چاہیے جو حکومت ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہو چاہے وہ ائر لائن چلائے یا ٹیلی فون لائنز کا بندوبست کریں مگر اتنی بحث تو ہوتی ہے مگر آخری نجکاری مشرف صاحب کے دور میں ہی ہوئی تھی پاکستان میں جب پی ٹی سی ایل اور کچھ بینکس تھے اور کی ایسی کی جو تھی وہ پرائیوٹائزیشن ہوئی جب سے یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ معیشت میں اور خرابی دیکھنے کو ملی ہے تب سے پھر سے بہت زیادہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے بار بار بتایا جا رہا تھا ہمیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی جو پرائیوٹائزیشن ہے اس پر نگران حکومت اور جو اس وقت کی حکومت ہے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں اور کتنی جلدی یہ سارا پروسس اب مکمل ہوگا پروسس تو مکمل ہو گیا تاریخ بھی آگئی مگر تاریخ کے دن معلوم ہوا ہمیں کہ صرف ایک کمپنی تھی اور وہ بھی ایک ایسی کمپنی جس کا ہم ایوییشن کا کوئی تجربہ نہیں تھا جس کی طرف سے دس ارب روپے کی بولی لگائی گئی حکومت کی طرف سے جو ریزرو پرائیس رکھی گئی تھی وہ ایٹی فائیو ارب روپے تھے اوبیسلی ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حکومت بس پہ کیا فیصلہ کرے گی مگر تنقید بھی بہت ہو رہی ہے بلو ورلڈ کی طرف سے جو ایک ریل اسٹیٹ کمپنی ہے یہ دس ارب کی جو آفر آئی تو اس کے جو اونر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کرے حکومت ہم شاید بولی بڑھا بھی سکتے ہیں دوسری طرف خیبر پختون خواہ کی حکومت بھی میدان میں اتر رہ گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم ائر لائن خرید دیں گے ہم اس کو چلا لیں گے ابھی یہ بھی کافی نہیں نواز شریف صاحب نے بیرون ملک جو دورے پہ ہیں انہوں نے بھی ایک گفتگو میں یہ کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی جو چیف منسٹر ہے پنجاب کی مریم نواز صاحبہ ان سے بھی یہ بات کی کہ ایک پنجاب ائر ہو یا پی آئے کو خرید لیا جائے اور وہ بھی چلائیں تنقید مگر البتہ ہو رہی ہے یہاں تک کہ جو علیم خان صاحب ہے پرائیوٹائزیشن منسٹر انہوں نے پوری پریس کانفرنس کی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جبکہ مفتہ اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ وہ یہ کہہ رہے ہے کہ نجکاری کرنی ہی نہیں تھی حکومت نے اور شاید اسی وجہ سے ایسی شرائط رکھی گئی کہ کوئی بھی سیریس جو ایک کمپنی تھی اس نے اس بیٹنگ پروسس میں حصہ نہیں لیا سارے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب سابق وزیر نجکاری ہیں اور سابق گوونر سیند جی زبیر صاحب ہاں سپرائزڈ ورئیو کتنے آپ چونکے جو سارا یہ معاملہ ہوا اور جس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ پی آئی یہ بیچنے کو حکومت تیار تھی مگر کوئی خریدنے والا ہی نظر نہیں آیا ورئیو ایکسپیکٹنگ یا آپ بھی چونکے میں چونکا تھا چونکا نہیں تھا مطلب میں سپرائز نہیں ہوا تھا جس خراب طریقے سے سارا نجکاری کا پروسس رن کیا گیا تھا from the inception to the last day bidding day تو وہ اچھا خراب تھا بھونڈے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کیا گیا تھا کہ ظاہر ہے اس کے نتائج بھی خراب ترین ہونے تھے لیکن اس دن جو نجکاری نہیں ہو سکی اس کے بعد تو اتنی زیادہ سٹوری اور زیادہ مسید گھمبیر ہو گئی ہے اور اس میں میں نواز شیب کی سٹیٹمنٹ اور گھنڈا پور کی سٹیٹمنٹ سے پہلے سب سے زیادہ جو مایوس کن بات ہے وہ علیم خان کی because he is a privatization minister ان کو اپنی job کی responsibilities ہی نہیں پتا پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں بیچنے کے لیے آئے تھا میں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے تھا تو میں آپ کو عارفہ بتا دوں کہ جو mandate ہوتا ہے privatization minister کا privatization commission کا اور board کا جب آپ کوئی بھی entity active list پر ڈالتے ہیں then it becomes your baby your responsibility کہ اس کو ٹھیک بھی آپ نے کرنا ہے تاکہ جب وہ stage آئے گا بھکنے کا تو as good as possible حالت میں آپ simple سی example لے لینا مجھے اور آپ کو car بیچتی ہیں تو ہم اس کو as much as possible ٹھیک کر کے بیچنا چاہیں گے so for the privatization minister to say کہ جی ان کی responsibility ایک تو ان کو اپنی responsibility نہیں دوسرا ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان is committed to privatization program صرف اس حوالے سے نہیں کہ آئی ایم ایف کے but اس حوالے سے بھی کہ ہم اپنی معیشت کے حوالے سے جو ruling party ہے وہ سمجھتی ہے the way forward is privatization اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب لے لے یا کے پی لے لے بھائی privatization کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ private sector کو دیتے ہیں وہ جن کے پاس اہلیت ہو چلانے کی حکومت کے پاس نہیں ہوتی ہے so federal hukum اس سے نکال کے آپ provincial حکومت میں دینے کے لیے تیار ہیں I mean as good as that he said کہ بلوجستان بھی لے جی سر معاف کریں گا آپ کی بات کٹیو but سر یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کیا آپ نے کہا process inception سے ہی غلط تھا سر ہم تو سنتے رہے کہ فواد حسن فواد صاحب نے اتنا کام کیا وہ earnest and young کو hire کیا international consultant انہوں نے ساری اس پہ transparently کام کیا آپ کہہ رہے ہیں inception سے یہ خراب تھا یا ہمیں سمجھائیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں پہلے تو inception میں لیتا ہوں April 2022 to be fair جب حکومت آئی تھی شہباد شریف prime minister پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس کے economic agenda میں privatization was up in the top three objectives so وہ یہ responsibility ان کو own کرنی ہے April 2022 سے March 2024 سے نہیں کرنی پہلی بات تو یہ ہے اور اس وقت privatization minister جو لگایا تھا عابد something ان کا نام تھا اچھے آدمی ہیں but وہ people's party کے تھے اور people's party اس وقت strongly anti-privatization party تھی ان کا manifesto کہتا تھا آپ نے ان کا minister لگا دیا اس سے پتہ جلتا ہے کہ prime minister کی consideration کتنی serious تھی پاکستان is not a serious country اسی سے پتہ چلتا ہے اور special assistant to the prime minister لگایا ان کے علاوہ وہ بھی people's parties تھے آپ کو یہ ہی نہیں تھا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس 16 مہینے میں ہم نے نام و نشان نہیں سنا کہ privatization پھر فواد ہے ارنیس یاکن کو لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے financial advisor is a starting point اگر آپ کوئی بھی نشکاری کرنے جاتے اصل میں جو مسئلہ یہ تھا نا عارفہ کہ یہ care taker کے mandate میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کرے ہیں نشکاری type کے کیونکہ زہر سی بات ہے وہ تھوڑے مہینوں کے لیے آتے ہیں تھوڑے مہینوں میں کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد جو بھی party آتی جو بھی ruling party آتی ان کا mandate ہوتا کہ وہ نشکاری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں سو وہ جو continuity کے ہم بات کر رہے ہیں تو اگر فواد نے کوئی کام کیا بھی تھا تو وہ تو وہاں ختم ہو گیا جہاں سے یہ شروع کیا علیم خان صاحب نے again his appointment is questionable یہ highly professional کام ہے اس میں بہت professional کام چاہیے ہوتا ہے اب بالکل علیم خان ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں ان کی insight ہے سیاست پر وہ بزنس میں بھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹس میں بھی بہت کامیاد بھی ان کو ملی ہے وہ آج کی اکل کی پریس کانفرنس سے پتہ چل جاتا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے پنجاب لے لے پنجاب کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم لے پی آئی اے کو زیادہ اچھا رن کر لیں گے میرے جو انکل بیٹھے ہیں اسلام آباد میں ان کو نہیں آتا انہوں نے تباہ کرتی ہے اس لیے ہمیں آپ ان سے پوچھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی نہیں کی 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 کر لیا انہوں نے زبیر صاحب مفتہ اسماعیل صاحب نے بھی کافی انٹرویو دیا اور انہوں نے کہ اتنی کنڈیشن چینج کر دی حکومت نے آخری منٹ پر بقول انکہ آخری منٹ نہیں تو سنجیدہ پارٹیز تھی وہ سب بیک آؤٹ کر گئے جو علیم خان صاحب کو جواب دین ہے کہ پہلے بات پتہ ہونا چاہیے کہ پی آئی یہ کتنی خراب حالت ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دو اوبجیکٹوز پرائیوٹائزیشن کی پاکستان کی پرائیوٹائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بلیڈنگ جن انسٹویشن میں دبا کی ہو رہی ہے تقریبا ایک سو پچھے سو پچاس بلین کا اگلے ایک سال میں اور لاؤس ہو جائے گا اگلے بارہ مہینے میں تو اس کی بلیڈنگ امیلیٹی روک جائے آپ پرائیوٹ سیکٹر کو جس کے پاس تجربہ ہو بیک گرانڈ ہو تاکہ وہ آگے اس کو لے کے جا سکے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوالیٹی آف سروسز جو پاکستان کے حوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو مل سکے یہ دو ابجیکٹیو ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب دو ابجیکٹیو ہیں تو آپ کو آسان بنانا چاہیے کنڈیشنز کو نہ کہ آپ کو تف ترین کنڈیشنز کر دیں کہ تاکہ جو سب سے پروفیشنل کمپنیز تھی وہ بھاگ گئیں اور تیسی بات یہ ہے عارفہ کہ جو فائنینشل ایڈوائزرز تھے باشمول پرائیوٹائزیشن کمیشن اور منسٹر کے آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا ایفرٹ کی ان کا تو سب سے بنیادی کام ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ لے کے آئیں اور پی آئی اے چونکہ گلوبل انٹیٹی ہے اس کا انٹرسٹ سب سے زیادہ کہاں سے آنا تھا گلوبل ایلائن سے آنا تھا میڈل اسٹرن ایلائن سے آنا تھا چینیز ایلائن سے آنا تھا وہ انہوں نے ایک روڈ شو بھی نہیں کیا ہاں جی زبیر صاحب ماف کری گا کب وقت ہو گئے ملکم بیک ناظرین ہم گفتگو کریں محمد زبیر صاحب سے ورہن سے بات کر رہے ہیں جو پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کا سارا ایک معاملہ ہمارے سامنے جی زبیر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ صاحب بات کر رہے تھے کہ کوئی روڈ شو نہیں کیا انٹرنیشنلی علیم خان صاحب خان صاحب نے دنیا کی کوئی توجہ دلانے کی کوشش نہیں کی ٹو پی آئی اے کہ یہ کیا صرف علیم خان صاحب کی ذمہ داری تھی اپویسی ایک پرائیوٹائزیشن کی کمیٹی بھی ہے وہاں بھی فیصلے ہو رہے تھے وفاقی کابینہ بھی ہے اس نے بھی فیصلے کیے تو صحیح جو شرائط رکھی گئیں یا گلوبل کوئی یوں نہیں انٹرنیشنلی اس کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی کیا یہ سب غلطیاں صرف علیم خان صاحب کی ہیں نہیں دیکھیں سب سے زیادہ رسپانسپلیٹی تو منسٹر کی ہوتی ہے ان کے نیچے ایک بہت سٹرونگ پرائیوٹائزیشن بورڈ ہے جو کہ فیصلے کرتا ہے اور ظاہر سے بات ہے علیم خان اس کو چیئر کرتے ہیں اس کے اوپر ایک اور ہے جو کیابینٹ کمیٹی آن پرائیوٹائزیشن ہے جس کو چیئر کرتے ہیں جو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے اس کو چیئر کرتے ہیں فورنڈ منسٹر اور پاکستان عساق دار صاحب اور ظاہر سے بات ہے اس میں تمام ایکانومی ریلیٹڈ فیڈرل منسٹرز گوونر سٹیٹ بینک سیکرٹریز سارے موجود ہوتے ہیں سی سی پی چیئرمن موجود ہوتے ہیں سو بڑی سٹرونگ وہ ایک کیابینٹ کمیٹی ہے وہاں فیصلے ہوتے ہیں لیکن جو ڈرائیو کرتے ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں وہ تو منسٹر ڈرائیو کرتے ہیں وہ لے کے جاتا ہے چیزوں کو کیابینٹ کمیٹی میں وہ بورڈ میں لے کے چیزیں جاتا ہے بکوز سب سے زیادہ ریسپونسیبیلٹی ان کے ان کے تو جو جوب ریسپونسیبیلٹی ہے اس میں تو سب سے زیادہ ان کا ہے یہ کہ یہ آپ نے نسکاری کرنی ہے اور پاکستان now is committed more than ever because IMF کے پروگرام میں بھی ہے سو پاکستان is answer able to get do we put it down to his lack of experience اور you know جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہا مسئلہ تھا زیادہ it's a combination اگر آپ sense نہ کر سکیں آپ کو سمجھ نہ ہو کہ what it takes to undertake such a major challenge جس طرح پی آئی ہے اور دوسرے بھی اور بھی privatization کے لیے آئیں گے یا نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے شاہد اس سے کچھ سبق سیکھا جائے اور آئندہ وہ mistakes نہ کی جائیں دیکھیں نا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی اتنا اتنا mess ہونے کے بعد آپ دیکھیں وہ جو ان کو only bidder تھے ان کو تو pre qualify نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی میں نے کہا number two objective جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ جس کے ہاتھ دے رہے ہیں اس کے پاس background ہو آپ نے خود اپنے intro میں کہا تھا اس کے پاس background ہو تاکہ وہ اس کو not just aviation industry کا بہت ایک بڑا ایک ادارہ ہو جس کے پاس تجربہ ہو جس جو اس کو آگے لے کے continuity ensure کرنی ہے آپ نے تاکہ یہ بغیر conditions ڈالے بغیر یہاں gunpoint جیسے انہوں نے ڈالی تھی کہ آپ نے فلیٹ اتنے دیر میں اتنا اضافہ کرنا ہے تو سر why did the serious parties back down معاف کریے گا سر بھر یہ ذرا سمجھائیے گا viewer کو کہ ایسی کون سی شرائط حکومت نے علیم خان صاحب نے ڈالی کہ جو serious parties تھیں جن کے پاس تجربہ تھا وہ سارے پیچھے ہٹ گئے دیکھیں نا ایک تو ایک تو یہ کہ آپ اتنے عرصے میں اس period میں within certain period آپ نے اتنا fleet کو expand کرنا ہے اتنا اپنے investment لے کے آنی ہے اب اس کو صرف اگر آپ لے لیں تو وہ جو کوئی بھی consortium ہے بڑے بڑے تھے وہ یہ وہ کہیں گے بھائی ہمارا business plan will be different from your business plan اگر آپ کا اتنی interest اور تجربہ ہوتا اور سمجھ بوجھ ہوتی تو پھر آپ چلا لیتے نا حکومت پچھلے چالیس پچاس سال سے جب لوسز ہو رہے ہیں the fact ہم خریدیں گے اس کو ہم ظاہر سے بات ہے ہم دس اور چیزیں کر رہے ہیں ہم airline بھی جلا رہے ہیں تو ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کتنا invest کس میں کرنا کون سی کس قسم کے جہاز لانے دوسرے ان کا issue یہ تھا employees کے حوالے سے کہ حکومت چاہتی تھی کہ employees جو سات ہزار ہیں ان کو وہ retain کریں اب یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو آپ نے negotiate کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں ایک balance ہو جو employees existing employees ہیں ان کو بھی اتنا نقصان نہ ہو اور جو نئے آنے والی company ہیں وہ جب تک اپنی مرضی کے employees نہیں بھرتی کر سکیں گے اگر سات ہزار آپ ان کو present دے دیں گے تو ان کے پاس ability to inject new HR resources will be very limited تو وہ آپ نے دوسری condition رکھتی بجائے کہ آپ یہ کہتے کہ چلیں 18 مہینے آپ ان کو رکھیں یا golden handshake آپ کی responsibility ہے وہ آپ دیں اس کے بعد آپ نے جس کو نکالنے جس کو رکھنے لیکن بہت یہ مشکل ہوتا کیوں ہے privatization اسی وجہ سے تو مشکل ہوتا ہے آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑھیں political reaction بھی آتا ہے اس کو آپ نے labor reaction بھی آتا ہے اس سب چیزوں کو satisfy کرنا ہوتا ہے پھر انہوں نے کچھ contingent liabilities tax liabilities کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے زہر سی بات ہے کوئی بھی company لے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی آج ایک ہوتی contingent liability جو آج آپ کو پتہ نہیں بٹھو سکتی ہے because of certain factors جو business من سمجھتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی responsibility ہوں گے بھائی میں نے آج company لی ہے میں پچھنوں کا کیوں responsible ہوں گا جو پچھنے events ہو چکے ہیں financial events ہو چکے ہیں اگر کوئی آتے تو حکومت پاکستان should take the responsibility for that so وہ اتنی سخت conditions لگائیں تھی اتنی خراب company آپ بیچنے جا رہے ہیں اس کو تو آسان کرنا چاہیئے تھا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آتے اور ان صاحب کو پری qualify کرنا ہی نہیں چاہیئے سیکٹری privatization کا خاص ذکر ضرور کر گا اتنے آپ background جن یہ چیزیں تو expression of interest میں آپ نے بڑے clear cut کی ہوتی ہیں کہ کیا terms of payment ہوں گی mode of payment کیا ہوگا کب کتنی payment کرنے ہوگی بہت شکریہ زبیر صاحب آپ نے ہمارے نکالا ناظرین آج کلی بس اتنا ہی we'll be back tomorrow at the same time